کیونکہ مغرم اللہ تعالیٰ کا پہتا ہشتا ہے اہلے پہت اور پرسوس واقعہ کرتا ہی مناسبت سے حضرت سیدنا امام حسین عمی اللہ تعالیٰ سے پہتا ہے اسی لئے ہم آج کوشش کریں گے کہ دس سر پورکان کے سلسلے کو سنت الماردہ سے انشاء اللہ تعالیٰ ہم ہم ہمیں لئے جمعات کو جاری کریں گے اور آج ہم کوشش کریں گے کہ پران سنت کی روشنی میں اہلِ بیت کی صیرت، فضائع اور مناسبت کو بیان کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کریم ہم بزرد رسلیوں کے ذکر کے لئے تو فیر ہم سب کو ایمان کے بھیوں سے منفر فرماتے کیا رکھئے کہ کائنات کی ہر روش ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قانم کرتی ہے وہ دیگر اشیاء سے مونتاز ہو جاتی ہے ہر مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن وہ مسجد جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستِ ببارد سے پڑھایا ہے اسے مسجدِ نببی کا حضہ یہ پتھر جو آپ مسجد میں لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں اگر کسی طائل کو واش روم میں لگا دیا جائے تو وہاں آپ ننگے پہل جانا زن نہیں کرتے لیکن جب اس طائل کی نسبت اللہ کی گھر سے ہو گئی اس مقام سے ہو گئی جہاں لوگ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں بیان کو بھٹو کرتے ہیں قرآن کی اطلاف کرتے ہیں اعتقام کرتے ہیں تو آپ اسی مسجد میں اس مقام پر آپ اپنے جوتوں کو اپنی چبروں کو احد ہدا کرتے ہیں تو دراصلی بات نسبت کی ہے کہ جب ایک پتھر کی نسبت مسجد سے ہو جائی ہے تو وہ پتھر بھی مقدس ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدموں سے جس پتھر کی نسبت ہوئی اسے مقام ابراہیم کہا لگتا ہے اللہ رب کے قریبے فرمایا اعتقام ابراہیم علیہ السلام اب قیامت تک جو کوئی خانہ کا دواف کرے گا وہ بیت اللہ کے دواف کے بعد مقام ابراہیم پر نور کر ناغ کو بدھا رہے گا تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اعتقام ابراہیم علیہ السلام کی قدموں کے ساتھ ہو گئی ہے تو یاد رہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خود سیاہ جن کی ردوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بارہ کون مجھون ہے جنہیں اہلے پید کاما جاتا ہے جن میں حضرت علیہ المرتضاء ہیں سیدہ کائنات آدمت السبتہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدادے حصر حسین علیہ السلام ہیں اور حضرت علیہ السلام کی تو تمام درست امتادیاں کہ جن کے مبارک کرنے ہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک کا اون کائناتی ہر شہ سے اس اعتبار سے فضیلت کرتے ہیں کہ وہ حضرت علیہ السلام کے اہلے پید ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانگانہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ارکی فرنسکر چکتے ہیں کہ دوسروں کو عقام عزیر نہیں بوسکتا قرآن پاک میں مقاطقہ مات کرتا ہے اللہ حب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلے پیدے ہیں کہ فرائے لے ہیں اور ایک بات ہمیشہ یاد نہیں لیجئے جس دور سے آپ گزرد کرنے ہیں یہ دھوکے اور فرید کرو یہ جس انفومیشن اور اپلا فریدی کرو جس میں تجل ہے کس ہے الہاب ہے جس پرستی ہے کانتا پرستی ہے ایسے دور میں لے کر ہم یہ چکتے ہیں کہ ہم اور ہماری نسلیں مغفور ہیں ان کا ایمان مغفور ہے تو ان کے دلوں میں صحابہ کرام اہلِ بیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کریں انہیں حضور کی صیرت کی تعدیم دیں صحابہ کرام کی صیرت سکھائیں اہلِ بیت کا کرداش کو اس مغارب کروائیں اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یہ جس وقت صدرے اور شیابین ہمارے پھر پھر پھیلے ہوا ہیں ہم اپنا ایمان بچانے میں مغفور نہیں ہو سکیں تو یاد دیجئے کہ اہلِ سنت کا امتیاز یہ ہے کہ ہم اہلِ بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں ایک طرح وہ ہے جو صحابہ کی محبت کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ اہلِ بیت سے لفرت کی جائے آپ دیکھیں گے کہ وہ یزید کی حمایت کی بات کریں گے وہ یزید کو جذبی قرار دیں گے میدانِ قرآن میں ہونے والے سلو یزید کا ناؤ سبیلہ عدد قرار دیں گے یہ کھل قرآن ہیں جنہیں ناصدی کہا جاتا ہے یہ طبقہ دین قرآن ہے کہ جو حضور احرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت سے قسمانی رکھیں اور ناؤ سبیللہ کی منزالی کی یزید کی محبت اپنے دل میں پائیں گے حضرت امام احمد بن حمد سے کسی نے پوچھا کہ یزید کی بارے رہا کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں اللہ اور آخرت پر علمان ہے اس کے دل میں اللہ اور آخرت پر علمان اور یزید کی محبت ایک ساتھ جوا نہیں ہو سکتے فرمایا کہ فرمایا کہ دیکھو بھی نہیں کہ اللہ اور اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صرف دشمن کی اللہ اس کے رسول کے دشمن کی محبت بھی اپنے دل میں رہنے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے دشمن کی محبت اور ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت ایک دل میں چلاں نہیں ہو سکتے یہ اصول ہے جو قرآن اکمہ کا بیان کر دیا تو فرمایے کہ یزیر محمد اور اللہ اور آخرت پر ایمان ایک دل میں چلاں نہیں ہو سکتے دوسری تنفور گروہ ہے کہ جو اہل ایس کی محمد میں غلو کا شکار ہو گیا وہ اہل ایس کی محمد میں افراد کا شکار ہو گیا اور اُن کے نظیر اہل ایس کی محمد کا مطلب یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ الرجوعی سے ناغذ باللہ کی صرف دی جائے تو یاد رہیں کہ اہل سنت کا اطلاع یہ ہے اور یہی بات الحق ہے کہ ہم صحابہ کرام سے بھی محمد کرتے ہیں اور مزور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محمد کرتے ہیں اور اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دراصل بات نسبت کی ہے کہ صحابہ کرام بھی حضور سے نسبت کی تعلیم سے وہ دینر لوگ سے افضل ہوئے اور اہلے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی تعلیم سے دوسروں سے منفرد ہوئے تو بات کا اصل نسبت اور تعلیم ہی ہے کیونکہ حضور سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم رکھتی ہے وہ دوسری اشیاء سے اعلیم اور تعلیم رکھتی ہے قرآن مجید میں اللہ رکھے کریم نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ اے اہلے میں اے نبی کے خرامے کے لوگوں اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ تم سے دندگی رجس ناپاہی قطور فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فکر فکر فرمایا ہے تو اس کا اپنا بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلیم کی تفین اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی گندگی چاہے تم اخلاقی ناپاہی ہو چاہے تم گرگاہ کی قرآن ہو اللہ تعالیٰ نے انہیں مقدس نفوس ہو ان تمام تر پرچس اور ناما کی صفات فرما دیا حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی آیت کو قدس ورنازل ہوئی تو حضور ادن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ کائنات فاطمت الزہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدہ حلیل مرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدہ ایمان حسن اور ایمان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مبارک چادر میں لے لیا اور فرمایا کہ اے ربی قریم کے پیرے اہلِ بیعت ہیں جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر اور جو ان سے روز اور عدابت رکھے تو بھی کچھ سے دشوانی پڑھا یہ حدیث میں موجود ہیں اور احادیث سہیخہ میں موجود ہیں اور فرمادنا ہیں کہ ان اہلِ بیعت میں وہ باتت فضائل بطر علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بیعت پڑھائے قرآنِ پاک میں اللہ تعالیٰ عنہ کو قاملہ نظر پڑھائی فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ولساءنا ونساءكم فانفسنا وانفسكم ثم نبدل فنجعل لعنة اللہ والاکاتبین اسے آیتا مبارک 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 کہ جب حق اور باطل کا فیصلہ مناظرہ مجادلہ اور مقاللہ کے ذریعے نہ ہو سکے جب دیبیٹ اور ڈائلاؤس کسی نتیجے پر نہ پہن سکے تو پھر اہلِ مفرخے ساتھ کسی میدان میں موازنہ کیا جاتا ہے اور باطل کا فیصلہ یہ ہے کہ اہلِ حق اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ربِ کریم ہم میں سے جو ناحق ہے ظلم پر ہے تو اس پر اپنا قہر اور عضا نہ کرتا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نجران اور مسیحی وفت ہمارے نام آمد اور پر نجران کے عیسائی وفت کی آمد کو صرف انٹرفیت، ہارماری اور ڈائلاؤ کے پناہوں میں بیان کیا جاتا ہے اور یہ بھی ذکر دیا جاتا ہے کہ آم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفت و مسجد نبودی میں اپنے طریقے کے مقابل عبادت کی اجازت بھی اپنا پر آئی یہ بات درست ہے لیکن اس کا اگلا مردہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید انطلاعات کے باوجود نجران کے عیسائی وفت نے آمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہ کیا تو قرآن پار کی آئیت کا قدسہ نہ لگئی کہ فقل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیئے ندعو ابنا انا و ابنا اکم ہم اپنے بیبوں کو لیا دے ہیں تو اپنے بیبوں کو بلا دے ہیں و نساء انا و نساء اکم ہم اپنی اوروں کو بلا دے ہیں تو اپنی اوروں کو بلا دے ہیں و انفسنا و انفس کو ہم اپنی جان کو بلا دے ہیں تو اپنی جان کو بلا دے ہیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَادِمِينَ اور ہم چھوٹ بڑھنے والوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں یہ میار ہے کہ جب مناظرہ مجادرہ ڈائرانگ دیویٹس کے ذریعے سے کوئی بات ظاہر نہ ہو سکے اور کوئی کافر کوئی ظالم اپنے ظلم پر اصار کر رہا ہو اور اپنے مذہب کے بدلان پر بار بار اصار کرتے ہوئے اہلی اسلام کی توہی کر رہا ہو تو اس کے ساتھ پر مناظرہ کے بعد محبوبہ بھی کیا جاتا ہے تو حدیث شریف میں آنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اپنے بیٹوں کو لانے کا پست آیا تو حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ بلعظہ انہوں کو اپنے ساتھ لے گئے اور جب اپنی صاحبزادیوں کو لانے کی باری آئی تو اس وقت حضرت سیدہ روطیہ حضرت سیدہ امم کلسوم اور حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ ان دینوں صاحبزادیوں کا مثال ہو جکا تھا صرف ایک شہدادی حضرت سیدہ کائنا فاتوہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حیات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ساتھ لے گئے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اپنے نفس اپنی جان کو لانے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ المرتضاء کو اپنے ساتھ لے گئے حضرت علیہ السلام لے گیا اور اسی لئے حضرت علیہ المرتضاء اللہ تعالی عنہ اور وہ جانے حضرت علیہ السلام کا حضرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَحْمُ کا لَحْمِي وَجِسْمُ کا جِسْمِي اے علیہ تمہارا دورت میرا دورت ہے اور تمہارا جسم میرا جسم ہے اور حضرت علیہ السلام نے ان کی فضیلت کے فرمایا کہ اے علیہ السلام سے محمد صرف مومن رکھنے رہا ہوگا اور تمہارے علیہ السلام نے صرف منافق مرتلا ہوگا تو اگر حضرت علی سے محمد رکھتا ہے تو دوئے کے لئے اس کے دل میں ایمان کے موجود ہونے کی علاقات ہے اور حضرت کوئی حضرت علیہ المرتضاء سے حدوث اور عدامت رکھتا ہے تو ناؤس بللہ ابن اللہ کی یہ اس کے دل میں نفاق کے پیدا ہونے کی علاقات ہے تو حضرت شریف میں آکھا ہے کہ جب یہ مغدس نفوسِ خُجزیہ ایک میدان میں بہارہ کے لئے لکھ لے تو مسیحی فرادری سے مصفح آدم نے جب یہ مغارق چہروں کو دیکھا تو مفسر ہی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم ایسے مغارق چہرے دیکھتے ہیں کہ اگر آج انہوں نے ہم پر لانت کے لئے اللہ کی بارکہ میں ہاتھوں کو اٹھا لیا تو قیام تک کی سرور زمین پر ہمارے باتر آقائق کوئی ماننے والا پیدا نہیں ہوگا وہ وہاں سے واپس چلے گئے اس آیت کو آیت واقعا کہا جاتا ہے اور یہ قرآن مجید میں موجود ہے اسی طرح ایک اور آیت مبتد صاحب سے آیت مبتد کہتے ہیں اللہ حب قریب کے ہر رسول نے جب دعوت و تبنیت کا قائع عظیم سر انجام دیا تو اس پر کوئی مجرد طلب نہیں کروائی ہے فرمایا کہ خُلَّاسَ الْحُمْ عَلَيْهِ حَجْرًا آپ کہتی جئے کہ میں اس قالِ تبلیغ پر دعوت و تبلیغ کے کام کرتوں تو اسے کوئی مجرد طلب نہیں کرتا خُلَّاسَ الْحُمْ عَلَيْهِ حَجْرًا یہ تمام مبیاء علیہ السلام کا اعلان ہے کہ وہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے کبھی کوئی ایک ریٹر مجرد طلب نہیں کرتے ایک اور مقام پر حضور علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا قرآن پاک میں ہے خُلَّاسَ الْحُمْ عَلَيْهِ حَجْرًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس قارِ تبلیغ پر اس تبلیغ کے کام پر پھل جزت طلب نہیں کرتا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ اور ناہی میں تقلم کرنے والے پر سکتا لیکن ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ حضور علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ حَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ لیکن جو بات تم سے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ میرے اہلِ بیت میرے اہلِ قرابت سے مبدت رکھنا میرے اہلِ بیت کی محبت کو اپنے دلوں میں جاتوزی رکھنا میرے اہلِ بیت کی محبت کو اپنے کچھوں میں نصروں میں منتخل کرنا ایمان میں رکھتا دا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے اہلِ قرابت اور اہلِ بیت سے محبت کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث کو یاد رکھیے گا فرمایا کہ اپنے بچوں کو تین چیزیں سکھاؤ فرمایا اپنے بچوں کو تین چیزیں سکھاؤ فرمایا اپنے نبی سید المرسلین خادم نبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کو سکھایا کرو فرمایا ہم نے تو اپنے بچوں کی ہاتھ میں یہ قبائل فرم دی اور لاک ڈاؤن میں یونیسیس کے رپورٹ شائع ہوئی ہے دنیا میں دنیا کی معیشت تباہ ہو گئی ایڈوکیشنل سسٹم تباہ ہو پر بات ہو گیا آپ کو ایک بڑا سٹرکچر دنیا میں تباہ ہال نہ کراتا ہے لیکن سب سے بڑا نخصان اگر اس ڈاؤن میں کسی کا ہوا ہے تو یہ بچے ہیں اسکروز بند ہیں کالجز یونیورسٹیز بند ہیں والدین کو چاہیئے تھا یہ اپنے بچوں کو پر حیناس خواست ہیں تو انہوں نے بچوں کے ہاتھ میں یہ ڈیوائسز دے دی تو صبح ہوئی ہے شام تو بچوں کے ہاتھ میں ہوا ہے اپنے بچوں کے دلوں میں تو بچوں کے دلوں میں اپنے بید کی صحابہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو منتقل نہیں ہوگی اور میں صرف ایک زندگی طور پر ایک اشارت پر ایک بات کہہ کر میں آبید آتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا آج کا حضور نہیں ہے ایک بات ہمیشہ یاد کر دیجئے کہ جب مغرب سے کوئی بات اٹھ کر ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کا ردے اپنے کے بات پر جواب اسی نظام میں رہتے ہیں کوئی بیدنے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ ہمارے بچوں کو کارڈونس دکھاتے ہیں تو ہمیں اس کی جواب میں اسلامی کارڈون مڑا لیں اور خدا خاصتہ جب آپ یو کیوپ پر جا کر اسلامی کارڈونس دیکھیں تو اس میں ناؤو دلالہ بنزالیں تو انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی کارڈونس موجود ہیں تو شریعت اسلامیہ ہے انہیں بچوں کو اس طرح کی انگیج کرنے کا ہمیں انہیقہ سکھایا ہے تو وہ ان کو بھی ہے اور ہاؤں جو بھی ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے بچوں کو ان ویڈیو گیمز اور دیوائسز اور ڈیجیٹل سائبر ورڈ سے نکال کر انہیں پرہلاف وقت دیتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں انہیں اسلامی تاریم کے باقیات سناتے ہیں انہیں اسلام کی بنیادی تاریم پر آم کرتے ہیں کھیل اور پوک کے باور پر انہیں باہر لے جاتے ہیں تیرن تازی سکھاتے ہیں آرچری میں لے جاتے ہیں انہیں پھر سبائی سکھاتے ہیں براننگ سکھاتے ہیں تہاں تہاں یہ وہ کھیل جو شریعت اسلامیہ میں جنہیں پروموٹ کیا گیا ہے لیکن ہم نے تو بچوں کے ہاتھ میں یہ ڈیوائسز نے دی نتیجہ یہ ہے کہ ان کی آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہیں ان کے قلب و سہن بھی خراب ہو رہی ہیں اور پندرین اخنا کی برابط کا بچشتہ تو فرمائیں کہ اپنے بچوں کو تین چھلے سکھاؤ اپنے نبی کی محبت اب نبی کی محبت کیسے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو ایک مجالس میں لے جائے ہیں کہ جو آپ جمعت المبارک کی رہاز پڑھنا یادے ہیں اپنے بچوں کو ساتھ لائے کریں جب وہ ان باقیات کو سنیں گے اسلامی تعلیمات کو سما کریں گے تو ان کا ربحان آہستہ آہستہ نیکی کی طرف اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف مائے ہو رہا ہے لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کو ٹھر میں ٹی وی اور ٹی وی اور ٹی وائسز کے حوالے کر دیا تو یاد رکھیں کہ پھر شیطان یہ شیطان کی رسیاں ہیں ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ہو نہیں کہ ہوا یہ اپنی بھی تربیت نہیں ہے جو اس کو استعمال کرتے کر جے جائیں کہ بچوں تربیت دیا ہے تو اپنے بچوں کو حضور علیہ السلام کی محبت کے باقیات سنائیں اور یہ ایسے ہوگا کہ یہ بتایا جائے کہ اہلِ بیت اور صحابہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے محبت کیا گئے تو فرمایا اپنے نبی کے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اپنے نبی کے اہلِ بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآنِ مجید کی طرح تر سکھاؤ یہ تین باتیں اپنے نبی کی محبت اپنے نبی کے اہلِ بیت کی محبت اور قرآنِ مجید کی طرح فرمایا کہ یہ اچھوں کو سکھایا کرتا ہے قرآنِ پاک اللہ علیہ وسلم نے اس آیتِ محبت میں یہی باتت شاہد فرمائی ہے کہ اس محبت اور محبت کو جو اہلِ بیت حضور علیہ السلام سے قرابت کی وجہ سے جب اسے آگے متقل کیا جائے احادیث تجیبہ میں متعادل مقامات پر ان مدرد رستیوں کے فضائی قیام ہوئے حضور علیہ السلام نے ارشاد کرو علیہ وسلم حسین رضی اللہ تعالی عنہ محبت کے آرے پر فرمایا اے ربی کریم میں ان سے محبت کرتا فاہب وہوہب 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 اے ربی کریم تو بھی حسن حسین سے محبت فرما محبت فرما اور جو حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں پر پردگارِ آدم میں تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا دے تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا دے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی دلادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی محبوب میں دیا آپ کے سن مبارک کو مڑوایا بال چاندی کے براغر اس کا بزر کرتے ہوئے بالوں میں بزر کے براغر چاندی کو صدقہ کیا آپ علیہ السلام کے کام میں آزان دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہن مبارک لفن اللہ تعالی عنہ اور پھر آپ کلام حسین رکھا اور حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار رکھ رہے ہیں محبت فرما دیتا تو شخص آیا اس سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دس اچھے ہیں لیکن میں نے تو آج تک کسی بچے کو اس طرح سے پیار نہیں کیا میں نے تو کبھی کسی بچے کو اس طرح سے محبت کا اثار کرتے ہوئے پیار نہیں کیا فرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم کو نکال دیا نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں تو لہذا اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کیا گئے بہت سے والدین کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ بہت سے بہت ہوتے ہیں تو بڑھوانے شکر عطا کرتے ہیں اللہ کے شکر یہ دل پر نہیں ہے اور اگر باپ بھڑا جائے تو بچے چھپ جاتے ہیں اس قدر اصل اور بربریت کا اثار جو پہ رحمے کرتے ہیں تو یاد رکھ لیں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں سے محبت کا تعلق آئے اور نہ رکھا تو پھر مولادیں اپنے دوستوں کو غیروں میں براش کرتے ہیں ان سے اپنی بادیاں باہر شیئر کرتے ہیں اور پھر اس کے لدائج ایک پہرہ پہرہ ربی کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں تو حدیث شریک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کنتے پر صغر کر لیتے ہیں اور اس محبت کا انداز یہاں کہ کبھی کبھی اپنی دونوں کنگلیوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھاتے ہیں آپ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حاصل کو پکڑ لیا کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو اپنی مبارک کامروں پر چڑھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ دنے منے بچے آگے پڑھو اور وہ پڑھ چڑھو یاد صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت کا انداز ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ رسول حضرت حضیفہ بن یعنی فرماتے ہیں کہ ایک مردبہ میری والدہ نے اس سے کہا کہ اے حضیفہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہو لیکن تم نے ابھی تک میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعایم افرت نہیں کروائی کہ صحابہ کامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعایم افرت کروائی تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حضیفہ حضی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نماز مقرم میں حاضر ہوا میری حمد نہیں ہو سکی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے افرت کر دعا کے لیے ارس کرتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیشہ کی نماز کے بعد واپس تشریف لے جانے لگے تو اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے رکھا تو قربان جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضیفہ پر آتے ہیں کہ اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قدموں کی آواز کو سنا تو مجھے اندھیرے میں میرے قدموں کی آواز کو سن کر فرمایا قومن حضیفہ اللہ تمہاری بھی مفرد کرے تمہاری مالدہ بھی مفرد کرتا ہے اور فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس اللہ کا ایک فرشتہ نادل ہوا ہے اور اس فرشتے میں مجھے یہ بشارت دی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ تو زہرہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور میرے بیٹے حسن اور حسین علیہ السلام جنتی نوجوانوں کی سردار ہے جنتی نوجوانوں کی سردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب راہ جلدہ فرمایا کہ حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کی سردار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حدیث شریک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین اللہ علیہ وسلم کہ حسین قرصے ہیں اب یہ حدیث کا حفوم تو واضح ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوا جب قرآن مدین کی معایت مقدسہ نال ہوئی کہ انہا شانی آقا بول اب تک آپ تفسیر کو پڑھ کر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نہیں آپ علاوہ کی بلادت ہوئی لیکن بچپن میں ہی ان کا عطبات ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوکانا لوکانا کی ابراہیم وعاشا لکانا نبی یا نبی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میرا بیٹا کی ابراہیم زندہ رہتا تو فرمایا کہ اللہ کا نبی ہوتا اور فرمایا کہ اگر میرے باپ کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے بعض لوگی کہتے ہیں کہ بیٹا امکانِ نبیت کو پیدا ہو گیا تو بات یہ ہے کہ حضرت عمر کو آیا تھے تو بتائے یہ جا رہا ہے کہ اگر حضرت عمر کو نبی نہیں ہو سکے تو قیامت تک محمد رسول اللہ کے بعد کسی کو نبوہ دعا نہیں کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مغازتہ اپنے ذہن میں پیدا نہ کر لے کوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مانسوا کائنات میں ہر شخص کا نصب باپ سے چلتا ہے ہر شخص کا نصب باپ سے ہر شخص کے ناموں میں ساتھ اس کے باپ کا بردادہ کا بردادہ کا اس طرح سے نصب کو بیان کیا جاتا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نصب میری بیٹی سیدہ تعلان فاطمت سہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نصب سے جاری ہوگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور اسی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب قریم نے اپنے اہل پید میری نصب دقا پروائی ہے دوسری ایک بنیانی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قومینا میں حسین کہ میں حسین سے ہوں تو اس حدیث کا کیا باتا ہے کہ میں حسین سے ہوں تو حدیث شریف کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب سے ہیں یہ حسین و منی کی تفصیح ہے لیکن انام حسین حضور علیہ السلام کی صیرت کا وہ باب ہے جس کی تکمیل میدانِ کربلا میں ہوگی ہے کہ حضرت امام حسین قدی اللہ تعالی عنہ نے میدانِ کربلا میں جب خلافتِ راشدہ کی تکمیل کے بعد اپنی جان کا نظام پیش دیا ہے تو دراصل امام حسین نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا کہ یہ انحق ہے اور اس کے پاس سوال جو کچھ ہے وہ انماغل ہے خلافتِ راشدہ کا دور حضرت سیدہ امام حسن عدی اللہ تعالی عنہ کی خلافت مجھے کیونکہ حدیث شریفی میں چالیس دن تک دور کو خلافت کا دور کھا گیا گیا تو حضرت سیدنا صدیق حضرت حضرت عثمان اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اور چھے ماہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہوں کا اہل خلافت یہ مقبل طور پر خلافت کا بیوریشن ہے یہ اس بات کی دنیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علیکم السنتی و سنت القدفائی الراشدین المہدیین تو تمام صحابہ کرام اہل پید اور مطبع تعبیعین اور تعبیعین اسی اہل خلافت کی طبع کر دے رہے ہیں لیکن یاد رکھ لیجئے کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے لیکن کبھی حق اور باطل میں ہی اجتواز پیدا ہو جائے اور جب حق اور باطل میں ہی اجتواز پیدا ہو جائے تو شہداء اپنے خون کی لقیر سے حق اور باطل میں تفریر کر دیا گئے یہ شہادتوں کا سلسلہ حضرت سعیدنا فاروق تعالی سے شروع ہوا اسلامی خلافت میں تین خلافہ عظام شہید کیے گئے فاروق تعالی شہید ہوئے عثمانِ غری شہید ہوئے حضرت علی المرتضاء شہید ہوئے اور پھر پیدانِ گربلا میں جب خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا جانے اللہ تو امامِ عالی مقام نے اپنی جان کا ندرانہ پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ خلافتِ راشدہ کا دور ہی اللہ حق ہے اور ملوکیت کے دور کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریع سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہاں پر اس بات کا پہلے میں ذکر کیا کہ یہ بات ہمیشہ کے لئے ذہن پر دیجئے کہ ملخصوص محرم کے زمانے میں ہر سال محرم کے دور میں دو طرح کے روئیے پھوٹ پڑتے ہیں اور یہ جان مجھ کر چیزیں سوشل میڈیو پر پائیل کی جاتے ہیں ایک دروں کی طرف سے صحاقہ کی شان میں توہیم کی جاتے ہیں اور ایک دروں کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت فضائل مناقب اور صحیرت کو بیان نہیں کیا جاتا کہ کہیں لوگوں میں راسیاں کہہ جائیں حضرت سیدنا قبیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کتاب ہے تصفیہ مابین سنی وشیعہ میں ریجومنٹ کروں گا کہ اہل سنت کے علماء پر اس کتاب کا مطالب کرنا چاہئیے اس وقت جو ہمارے ہاں اہل سنت کی حضرت جو افترام اور انتشار پیدا ہو گیا کہ کبھی حضرت ابو مکر صدیق اور حضرت علی المرتضی کی فضیلت اور عفضلیت پر بحث کی جا رہے ہیں یہ اہل سنت کا معروی نہیں ہے کبھی حضرت سیدنا قائنات کی طرف خطہ کی نسبت کرنا اور خطہ کی نسبت نہ کرنا کے مسئلے پر بحث بھی جا رہے ہیں کبھی فتح کو کرباس کے واقعے کو اٹھائے لگا ہے تو یاد رکھیں کہ کلم الکلام کی کتابوں میں اہل سنت کے ہاں یہ تمام تر موارش مبایر ہو چکے ہیں اب اگر کوئی دوبارہ ان موارش کو کھڑا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ سوائے اہل سنت میں افتراف اور انتشار کی کچھ نہیں ہوگا تو محمد کے مہینے میں ایک رویہ تو یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ صحابہ کی شان میں ایک درو توہین کرتا ہے اور ایک درو یزین کی ہمائیت میں بیانا شروع کر دیتا ہے تو حضرت عالی حضرت مجھے جاتے گولنوی خدر سیدنا قبیر مہدر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آمین تسکیہ محبین صدی و شیعہ میں اس کی مقدمہ اور انتہائیہ میں اور اہم آدمے لکھئے آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت میں ایک درو ایسا پیدا ہو گیا کہ جس کا مکمل زور صرف دفعی مطاعن اور ملائن پر ہے یعنی وہ رہا فس قدر کر دیتا ہے اور اہل بیت کی فضائے پیدا نہیں کر دیتا ہے اہل بیت کی صیرت اور مناقب پر روشتی نہیں نہ ہوتے اہل بیت کی محبت اور محطت کو آگے منتقل نہیں کرتے اور ان کی فضائے اور مناقب کو جب بیان نہیں کیا جاتا تو یہ تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اہل سنت میں سے جاس اہل بیت کی محبت اور فضائے پیدا کرے گا تو شاید کوئی شیعہ یا راضی ہو گیا جائے گا لیکن دوسری طرف جواب اس کتاب کا اختکام کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ گروہ ایسا بھی پیدا ہو گیا کہ جو اہل بیت کی محبت میں اخوری کا شکار ہو گیا اور جب وہ حد سے تجادوس کرتے ہیں افران کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ حضور علیہ السلام کی بیان کردہ بھرود سے بالا ہو کر ناؤزم اللہ عظیر زالب ایسی ایسی باتوں کا ارتقاب بھی کرتے ہیں جو توہین صحابہ کے ذمہ پر شامل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو معافظ اور معافظ فرمائے میں اپنے خسدوں کو اچھد ایک حدیث پر کمل کر رہا ہوں کہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ تدسانہ رضی اللہ تعالیٰ کہا اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو اپنی بیڑیوں کو ان کے سامنے سیدہ کائناہ کے کردار کو پیش کرے انہیں بطور رول موڈل اپنانے کی انہیں نصیبت کرے کہ آپ کے کردار کا حرف یہ ہے کہ پوری زندری کسی نام محرم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ آلہوں کو کبھی نہیں دیکھا اور نہیں آپ کے لباس کو دیکھا اور یہاں لکھے آپ کے کفن پر بھی کسی نام محرم کی نگا نہیں پڑی اور آپ کی پاکی زی اور تحادی کا عالم یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کل میام کے دن جب آپ کو اس سراب سے گزرنے لگیں گی تو یہ آواز لگانے والا فرشتہ ندا کرے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو کہ فاطمہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل سراب سے گزرنے لگی ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ آف ستر ہزار رہوں کے چھڑپٹ میں برک رفتاری کے ساتھ کل سراب سے گزر جائیں اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی فرمایا کہ میرے صحابہ سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے اور فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے روز اور عداوت کرتا ہے فرمایا کہ مجھ سے روز اور عداوت کی وجہ سے میرے صحابہ سے روز اور عداوت کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا خبردار جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس کے دل میں میرے اہل پیر کی محبت ہو فرمایا وہ اللہ کی بارکہ میں شہید لکھا جائے گا وہ اللہ کی بارکہ میں شہید لکھا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیر بتا کروائے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جبت المبارک سے ہم درس پران کے سلسلے کو وہی سے دوبارہ شروع کریں گے جو چودہ عدد سے پہلے جہاں ہم نے اس سلسلے کو روکا تھا اور اللہ رب کریم کے فضل اور احسان سے تقریباً چھ سال یہ عدد میں ہم نے سورة النساء تک درس پران کے سلسلے کو مکمل کیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جبت المبارک سے ہم سورة المائدہ پر اپنے گفتگو کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو اہلِ بیت کی محبت سے منابر فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناصبیت اور راقزیت دونوں سے محفوظ و آمن فرمائے